نبی اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بھی آدم کے لیے مٹی بھی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا تھا اچھا کب بنایا بھی تو اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے اس وقت تو ٹائم بھی نہیں تھا کہ ہم کہتے کہ اتنے سال اور اتنے مہین ٹائم سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو وجود وقشا ایک حدیث سے اس پہلی بات کی اور وضاحت ہوتی آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے ایک ہزار سال پہلے سورة یاسین کی تلاوت فرمائی دنیا بنانے سے ایک ہزار سال پہلے سورة یاسین پڑی دنیا کو بنوئے کتنے سال ہوئے ہیں یہ سائنسدانوں کی بات ہے پچیس سے تیس ارب سال ہوئے ہیں تو اسی کو ہم صحیح مانتے ہیں چونکہ ہمارے پاس بھی کوئی اور ایسا ثبوت نہیں ہے تو پچیس سے تیس ارب سال سے یہ کائنات بنی ہیں اس سے ایک ہزار سال پہلے اگر اسی کو لے لیں پچیس ارب سال تیس ارب سال اس سے ایک ہزار سال پہلے جب زمین آسمان سورة چاند ستارے سیارے جبریل مکائل اسرائیل اسرافیل جنت دوزخ آگ پانی مٹی ہوا کچھ میں اسے اللہ ہے ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وہوا بکل شین علیم تو اب سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے صرف پہلی تین سطروں کی وجہ سے پہلی تین سطروں کی وجہ یہ پہلی تین سطروں کا جو مضمون ہے پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں صرف یہیں ہے اگلی ساری سورہ یاسین اور باقی قرآن ایک جیسا ہی ہے وہی احکام ہیں وہی حلال حرام ایک حدیث اور سناتا ہوں پھر یہ میری بات اور واضح ہو جائے گی میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے دس نام رکھی جیسے پیار ہوتا ہے اس کو آدمی کئی ناموں سے پوکارت ہے جیسے ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال کہتی ہے کبھی پھول کہتی ہے کبھی مکھن کہتی ہے کبھی پیڑا کہتی ہے تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو صرف اسلم کہنے سے وہ محبت پوری نہیں ہوتی تو پھر اس کو کئی نام دیتی ہے مخلف نام دیتی تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے دس نام رکھیں میں محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، عبالقاسم، طاہا، یاسین یاسین میری بات ذہن میں رہے گی یاسین میرے نبی کا نام ہے طاہا میرے نبی کا نام ہے یاسین اس کے علاوہ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نظیر، دعی لاللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رعوف، رحیم، رحمت للعالمین، بشیر و نظیر یہ سب قرآن پاک میں نام ہیں جو میرے نبی کو اللہ تعالی نے عطا فرمائے ہیں اس میں ایک نام ہے یاسین اب زمین آسمان بنے نہیں اس سے ہزار سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے یاسین میرے نبی کا نام ہے نا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین یاسین مجھے قرآن حکیم کی قسم آپ میرے رسول ہیں کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے موجود ہے اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے ہیں پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلین وہ ایک آئے گا وہ میرا رسول ہے وہ آ چکا ہے وہ سامنے ہے اور اللہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انکا لمن المرسلین مرسلین آپ میرے آلی شان رسول ہیں علی سرات مستقیم اور آپ سیدھے راستے پر ہیں یہ تین جملے ہیں جو قرآن کا دل بنا رہے ہیں سورہ یاسین کیونکہ رسالت نکال دو تو پیشے تو کفر ہی کفر ہے تو اس ہستی کو وجود بخشا جسے سب سے زیادہ پیار دیا پیار کیا جب آدم علیہ السلام اور امہ جان کا نکاح ہوا جنت میں ہوا علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اپنی بیگم کو مہر ادا کرو ہم بھی مہر اس وقت سے چلا تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے اس پہ ایک دفعہ دروشری پڑھ دو یہی اس کا ماہ یہ تیری بیگم کا مہر ہے کہ میرے معبوب پہ ایک دفعہ دروش پڑھ دے بس یہ مہر ہے تو آدم علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے جو میری نسل میں ہے اور مجھے اس پہ دروش پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ ہمارے وپر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک آلی شان نبی کا امت ہی بنایا ہے سب کی نبوت آئی اور چلی گئی آئی اور چلی گئی آئی اور چلی گئی یہ جو ڈی پیو ہے ڈی سیو ہے آتا ہے اس کی نیم پلیڈ لگتی ہے یا وہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نئی پلیڈ لگ جاتی ہے آپ میراج پہ تھے اللہ سے بات کر رہے تھے کہ یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا دعوت علیہ السلام کو لوہہ نرم کر کے دیا سلمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی عیسیٰ علیہ السلام کو مرد زندہ کرنے کا موجزہ دیا میرے لئے کیا ہے یا لوگ کیا ہے کہ تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے جدا نہیں ہو سکتا ہے لا الہ الا اللہ آگے پڑھو بولو لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم رسول اللہ بھی لگا لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح رسول اللہ بھی لگا ابراہیم بھی لگا اور اسماعیل بھی اور اسحاق بھی یعقوب بھی یوسف بھی موسیٰ بھی حارون بھی یوشہ بھی یونس بھی یحیہ بھی زکریہ بھی دعوت بھی سلیمان بھی سارے نام پر جیسے ٹرانسفر ہو گیا چلو جی پلیٹ بدلو نہیں آگیا ٹرانسفر ہو گیا چلو بھئی پلیٹ بدلو نہیں آگیا کوئی نکتے والا حرف نہیں اپنے حبیب کے لیے دو نام قرآن میں آئے محمد و احمد کوئی نکتہ نہیں دوسری مناسبت اللہ کے نام میں چار حرف ہیں محمد میں اللہ نے چار حرف رکھے میم ہا میم دال احمد میں اللہ نے چار حرف رکھے الف ہا میم دال تو اللہ نکتہ کوئی نہیں محمد احمد نکتہ کوئی نہیں اللہ چار حرف ہیں محمد اور احمد چار چار حرف ہیں یہ بارہ ہوگی جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو لا الہ الا اللہ میں بھی بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ میں بھی بارہ حرف ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ میرے معبوب آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے اور اب اب مجھ تک آنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے آپ کی غلامی کی جو اللہ تعالیٰ ہمارے شاعر کی بخشش کرے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں کیا خوبصورت سارے اسلام کو ایک شعر میں بیان کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دی پھر اللہ نے آپ کی نبوت کی پر ایسی حفاظت فرمائی کہ کوئی چیز آپ کی ادھر ادھر نہیں ہونے کوئی چیز زندگی میں جس چیز کو میرے نبی نے یوں ٹچ کیا ایک دفعہ اللہ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے چودہ سو انتالیس سال ہو چکے ہیں آپ کی زندگی کی کوئی چیز غائب نہیں ہے محفوظ ہے قرآن کی طرح لوح محفوظ کی طرح میرے رب کا اپنے محبوب کی زندگی پر قہرہ ہے کیوں؟ چونکہ قیامت تک نمونہ آپ کی ذات تو آپ کی ذات نمونہ ہے تو پھر نمونہ موجود ہونا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی نہیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی نہیں لیکن میرے نبی کی زندگی پیدائی سے لے کر اور دنیا سے جانے تک کی ہر چیز موجود ہے اس کے ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ تو پیڑھی والے لوگ ہیں نا کہ ان کا سلسلہ ہے نصب اللہ کے نبی سے ملتا ہے ہم تو راجپوت سے مسلمانوں ہیں بدنے کیڑھی پیڑھی مسلمانوں ہیں پیچھے ہندو تھے سکھ تھے وہ بھی کوئی پتہ کوئی نہیں تسرے ایک ہستی ہے کائنات میں جس کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک ہے باقی کسی کی بھی نہیں وہ ہے میرے آپ کے نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کاب بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن ہمیسہ بن سلامان بن عوص بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عفی بن عبقر بن عبید من الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحظ بن زہر بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن عرفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالے بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام یہ میرے نبی کی میں نے گھوٹ کی میں بیان کیا پرانی بار میں نے پیوڑی سنائی اگلے دن کوئی آٹھ بجے دو دوست آگے بھاگے بھاگے کہ جی وہ کچھے سے ڈاکوں کا سردار آپ کو ملنے آیا میں نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں مجھ سے کہہ لے کہ جی آپ کو ملنا چاہتا میں نے کہا بھلا لوں تو وہ آگے چھوٹا سا قد تو آکے وہ ملا بڑی عقیدت سے تو سندھی سرائکی سے ملتی جلتی ہے اور ہماری سرائکی ہے زبان تو تھوڑی تھوڑی مجھے سمجھ میں آئی اس کی وہ اردو جانتا نہیں تھا اپنی سندھی میں بول رہا تھا اور کافی سارا میں سمجھ رہا تھا سرائکی کی وجہ سے تو وہ کہنے لے گا سائن تو سنجھو نبی دا پیڑی سنائیو رات تو سنجھو نبی دا پیڑی سنائیو اور ساتھ اس نے زارو قطار رونا شروع کر دی مجھے رونا آیا کہ ایک ڈاکو کے دل میں بھی نبی کی کیا عشق کروں ہم انہوں نے رونا شروع کر دی تو سنجھو نبی دا پیڑی سنائیو اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ پھر اس نے توبہ کر لی پھر ایسی توبہ کی کہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا پھر اس کے سیاتھیوں نے اس کو قتل کر دیا وہ نے موت قبول کی پھر اس نے دوبارہ راست صرف نبی کے پیڑی سنکے انہوں نے کہا سائن میری توبہ تو میرے بھائیو اللہ نے ہمیں ایک عظیم شان ہستی سے نوازا ہے ایک واقعہ سنا تو آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی ایک بددو یعنی دیہت اوٹ پہ جا رہا تھا گوہ کو گوہ کو کیا کہتے ہیں سندھی میں گوہ گوہ ہی کہتے ہیں آہ گوہ ہی آہ گوہ ہی عرب جاہلیت میں گوہ کھاتے تھے تو اس نے ایک ماری ہوئی تھی اور اس کو لے جا رہا تھا وہ کہنے لگا یہ کون ہے تو لوگوں نے کہا یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں میں نبی ہوں تو اس نے اپنے اونٹ کو موڑا گوہ کو رسی سے کھولا مری ہوئی تھی اور آپ کے سامنے ایسے پھینک دی کہنے لگا یہ تجھے کہہ دے نا تو اللہ کا نبی ہے تو تجھے مان جاؤں گا اور بڑا ایسے نا اکڑ کے کھڑا ہو گیا کہ مر جائے تو انسان نہیں بولتا تو جانور کہاں سے بولے گا جانور تو زندہ نہیں بولتا ہے تو مردہ کہاں سے بولے گا تو ایسے پھڑا اور وہ ایسے سر زمین پہ مردہ پڑی ہوئی ہے تو آپ نے ایک نظر اس کو دیکھا سبحان اللہ آپ نے کہا اے گوہ تو اس کی آنکھیں ایسے کھل گئیں اور اس نے یوں اپنی گردن اٹھا کر کہا اتنے زور سے بولی کہ پوری مجلس میں آواز پھیل رہی تھی اس نے کہا لبیک وسعدائک یا زین من وافا یوم القیام اس نے کہا میں حاضر لبیک میں حاضر سعدائک میں حاضر میرا بخت جاگ اٹھا آج مجھے دو جہان کے سردار نے بلائے ہے آپ کو ٹائٹل کہہ دیا وہ بتانا چاہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں کہا اس نے سبحان اللہ قرآن بھی بتاتا ہے اور میرے نبی بھی بتاتے ہیں قیامت کا دن بڑا خوفناک تو اب وہ کیا کہہ رہی میں حاضر میری سعادت اے وہ ہستی جس کی برکت سے قیامت کا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے وہ بڑا اوکھا دینے پر آپ کی تو فیل وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے آپ اس کو خوبصورت بنا دیں تو بدو نے ایسے آنکھیں جھپکا کے دیکھا اب ایک ہی ہو رہے آپ نے اسے فرمایا من تعبد کس کی بندگی کرتی ہو تو اس نے کہا من فی السماء عرشوہو وفی الارد سلطانوہو وفی البحر سبیلوہو وفی الجنت رحمتوہو وفی النار عقابوہو اس نے کہا یا رسول اللہ جس کا عرش آسمانوں پر ہے جس کی حکومت زمینوں پر ہے جس کے راستے پانیوں میں ہیں جس کی رحمت جنت میں ہے جس کا عذاب دوزخ میں ہے وہ میرا رب ہے میں اس کی بندگی کرتی ہوں آپ نے فرمایا من انا میں کون میں کون ہوں بددو نے کہا دا نا یہ کہے گی تو مانو من انا میرے بارے میں کیا کہتی ہو میں کون ہوں تو اس نے کہا انت رسول رب العالمین آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور قربان جاؤں اس کو بھی پتا تھا کہ صرف رسول ماننے سے ایمان پورا نہیں ہوتا وَخَاتَمُ النَّبِيْجِينَ اور آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے مہر لگا ہی ختم نبوت کی گوھنے وہ بھی مری ہوئی پھر اس نے آگے فتوہ دیا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ صَدَّقَكَ وَكَدْ خَابَ مَنْ كَذَّبَكَ یا رسول اللہ جو آپ کی غلامی میں آئے گا بس وہی کامیابے با کے سارے ناکام ہو جائیں گے اور پھر وہ وہی مردہ گو تو آپ نے فرمایا اب کیا کہتے ہو کہتا گوھو تیرا کلمہ پڑ گئی میں کی میں نہ پڑھا مجھے پڑھا دے کلمہ میں نے آپ کو چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے ساتھ سمندر کو سیاہی بنا کے اپنے نبی کی تعریف لکھوں تو سمندر ختم ہو جائیں گے میرے نبی کی تعریف ختم نہیں ہوگی لیکن میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ تین باتیں بتا کے فرائض کے بعد فرائض تو ایسی چیز ہیں جس میں کوئی گنجائش کوئی نہیں نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے حج اور زکاة مالداروں کے لئے ہیں روزے میں مریض کو معافی ہے مسافر کو معافی ہے نماز ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے فرمایا اس میں کوئی معافی نہیں چودہ سو انتالیس حجری ہے چودہ سو انتالیس سال میں اگر کسی کو نماز کے لئے گنجائش نظر آتی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد تو وہ کربلا میں میرے نبی کے نواز سے اور ان کی اولاد کو نظر آتی ہے کہ تاریخ نے اتنا بڑا ظلم بھی نہیں دیکھا اور اتنا بڑا مظلوم بھی نہیں دیکھا ظلم بھی انتہا پر ہے اور مظلوم بھی انتہا پر ہے اور نماز کا وقت داخل ہوگی صورت ڈھلا آپ کی نظر پڑھیں آپ کے ایک ساتھی ہیں زہر آپ نے ان کو اسے اشارہ کی کوئے کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے تھے نماز پڑھنے تھے مجھے اللہ نے دنیا بہت پھر آئی ہے اپنے فضل سے دس پندرہ فیصد سے زیادہ لوگ نماز نہیں پڑھتے فرمایا شمر سے کہو نماز پڑھنے تھے تو انہوں نے تھوڑا آگے بڑھ کے شمر سے کہا تھوڑے دیر تلواریں روک لو ہمیں نماز پڑھنے تھے اس کمبختہ نے کہا کہ ہماری تلوار رکنے کے لئے نہیں یا چلنے کے لئے تو انہوں نے آ کر امامِ عالی مقام کو عرض کیا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کے لئے جنگ بند نہیں کریں گے تو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے انہوں نے آگاں چلیئے اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر میرے نبی کا یہ خافلہ نماز چھوڑ بھی دیتا تو ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ جنگ سے پہلے جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی اتنا سکون ہے اندر میں کہ مال سامن اور آنکھ لگ گئی آنکھ کھلی تو ہسنے لگی تو زینب بہن نے پوچھا یہ ہسنے کا کون سا موقع ہے فرمانے لگے اب بھی آنکھ لگی ہے تو اللہ کے نبی کو دیکھا ہے کہہ رہا ہے بیٹا میں لینے کے لئے آگیا ہوں استقبال کے لئے میں آگیا ہوں تو اگر یہ ایک نماز چھوڑ دیتے تو کیا مسئلہ تھا اور ان کو جنت کی سرداری ملی ہوئی ہے جنت نہیں ملی جنت کی سرداری ملی ہے میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے اور یہ مل گیا تھا یہ نہیں کہ زہر میں شہید ہوں گے تو سرداری مل جائے گی اور کربلا میں سر کٹے گا تو سرداری مل جائے گی ایک زہر سے تڑپ گئے ایک سر کٹوا کے نیزے پہ چڑ گئے نہیں نہیں ابھی ماں کا دودھ چل رہا ہے اور آپ نے کہا ایک فرشتہ آیا ہے اور مجھے خبر دے کر گیا ہے کہ میرے یہ دونوں بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن پیدا ہوئے آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے کہنے کے جی حرب حرب کہتے ہیں لڑائی لڑنے والا آپ نے کہا نہیں اس کا نام ہے حسن پھر حسین پیدا ہوئے آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے انہوں نے کہا جی حرب علی تو میدان کے شاہ سوار تھے اسی سے انہوں نے نام رکھا عرب کہا نہیں اس کا نام ہے حسین پھر کیا فرمایا کہ جب سے آدم کی اولاد چلی ہے یہ دو نام اللہ نے کسی کو نہیں دیئے یہ پہلی دفعہ میرے بچوں کے لئے نام آ رہے ہیں یہ اللہ نے سنبھال کیا رکھے تھے میرے بچوں کے لئے اور آپ ان کو کبھی کہتے ہیں میرے جنت کے پھول میری جنت کی ٹینیاں میرے جگر کے ٹکڑے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک اتنے ان کو نام دیتے تھے وقت نکال کر ان کے ساتھ کھیلتے تھے روزانہ اتنے بڑے نبی ہو کر اتنی بڑی ذمہ داریاں اور روزانہ ان کو ٹائم دے کر ان کے ساتھ بیٹھنا کھیلنا ان کے لئے گھٹنے اور ہاتھ زمین پر ٹکا دیتے اور دونوں بچوں کو کمر پر بٹھا کے کہتے ہیں اوہ اپنی سواری پر چڑ جاؤ پھر کمرے میں چکر لگاتے اور پھر ان کو یوں کر کے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے تمہارا اونٹ کیسا ہے کیفہ متیتو کمہ اور پھر دونوں کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھاتے اور پھر پورا کمرے میں چکر لگاتے اور ان کو کھلاتے 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 اتنی بڑی یہ ہستیاں ہیں یہ تو یزید کے ہاتھ میں بیعت بھی کر لیتے تو ان کی جنت میں کوئی نقصان نہیں تھا جان بچانے کے لیے لیکن یہ وہ گھر نہیں ہے جو جان بچانے کے لیے ایمان کے سعودے کریں امت کو پیغام دینا تھا کہ نماز نہیں چھوٹ سکتی نماز نہیں چھوٹ سکتی کتنی ہی مظروفیت تو نماز نہیں چھوٹ سکتی ہے کہلنے کے جی وہ تو نہیں اجازت دے رہے ہیں کچھا ٹھیک ہے آدھے انس کے ساتھ جنگ کرو آدھے نماز پڑھو چودہ سو انتالیس سال کی وہ نماز ہے نہ پہلے پڑھ گئی نہ بعد میں پڑھی جائی کی نہ اسی نماز زمین نے دیکھی نہ آسمان نے دیکھی نہ فرشتوں نے دیکھی کہ سبحان اللہ اپنے خون سے وضو کیا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا لیکن سجد میں سر رکھ کے بتایا کہ یا اللہ تو راضی ہے تو ہم بھی راضی نماز تو ایک ایسی چیز ہے جس میں گنجاش کوئی نہیں ہے سب بھائیوں سے کہتا ہوں دکھ سے کہتا ہوں کہ ایسے نماز یوں گھڑتی آتی ہے سرحد میں بہت زیادہ نمازی ہیں پنجاب آجاؤ اس سے کم ہو جاتے ہیں سندھ میں آجاؤ اس سے کم ہو جاتے ہیں بلوچیسان میں چلے جاؤ اس سے کم ہو جاتے ہیں یہ میں سارا ملک پھر کیا زندگی گزر گئی میری پھرنے میں گزر گئی تو اللہ ہم سب کو یہ دولت دے دے کہ ہمارا سجدہ کا زانہ نماز کا زانہ اس کے بعد تین چیزیں صرف آپ کو بتا رہا ہوں صرف تین چیز میرا نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ نیچے ہو کر آپ کا پانی یوں لے رہے تھے اوہ کوئی پی رہا ہے کوئی مو پہ کوئی ہاتھوں پہ کوئی سینے پر تو آپ نے فرمایا یہ کیوں کر رہے ہو مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَذَا یہ تم لوگ کیوں کر رہے ہو میرے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے کہلیں کہ حب من للہ والے رسول کہ یا رسول اللہ آپ کے اور آپ کے رب کی محبت میں کر رہیں تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کرنے والا کون ہوتا ہے میں تمہیں بتاؤں کہ سچی محبت کرنے والا کون ہوتا ہے اس کی کیا نشانی ہے اور وہ وہ ہوتا ہے جس سے میں اور میرا رب بھی پیار کرتے ہیں صرف وہ ہم سے پیار نہیں کرتا بلکہ میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں اور میرا رب بھی اس سے پیار کرتا ہے میں کسی سے پیار کروں وہ مجھ سے نہ کرے ہوتا رہتا ہے کوئی مجھ سے پیار کرے میں اس سے نہ کروں یہ ہوتا رہتا ہے یا میرے نبی ایک ایسی چیز بتانے لگیں کہ دیکھو میں تمہیں وہ چیز بتانے لگا ہوں اگر کر لوگے تو میں اور میرا رب بھی تم سے پیار کریں گے اور تم بھی ہم سے پیار کرنے والے شمار کیے جاؤ گے انہیں کہے جی کیا ہے تو آپ نے کوئی پچاس چیزیں نہیں بتائیں صرف تین چیزیں بتائیں اپنی امت پہ شفقت محبت فَلْيَسْتُقِلْ حَدِيثَ إِذَا حَدَّفْ فَلْيُعَدِّلْ أَمَانَةَ إِذَا تُمِنْ فَلْيُحْسَنْ جِوَارَ مَنْ جَوَرَهُ سبحان کہا اگر مجھ سے اور میرے رب سے محبت کا دعوی ہے تو سچ بولنا پڑے گا جھوٹنے بولنا سچ بولنا پڑے گا جھوٹنے بولنا یعنی کہا سور کا تحجد پڑھو گے تو پھر تمہارا عشق مکمل ہوگی عبادت سے نہیں جوڑا اخلاق سے جوڑا ہے عبادت سے نہیں جوڑا اخلاق سے جوڑا عبادت کو منیمائز کیا ہے کہ نظام کائنات چلانا ہے بازار چلانا ہے حکومت چلانی ہے ادارے چلانے ہے تو اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لئے فرشتے بے شمار پڑے گا اتنا کیا جس پر اس کی روح کو طاقت ملے فرائز کی حدت ہے فَلْيَسْتُقِلْ حَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ کہ اگر میرے رب سے اور مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پہلی نشانی ہے سچ بولنا ہوگا جوڑنے بول جوڑ بولنے والے کا دعویٰ خارج جیسے ہماری عدالتوں میں دعویٰ خارج ہو جاتا ہے دلیل نہ ہو تو کہ دعویٰ خارج اگر جوڑ بولتا ہے زندگی میں تو دعویٰ خارج فَلْيُعَدِّلْ أَمَانَةَ إِذَا تُمِن زندگی بر کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہوگا فراڈ نہیں کرنا ہوگا دیانت اور امانت کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہوگا ایک عدیس سے ساتھ جوڑ لوں میرے نبی نے فرمایا مجھے اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع ہے کہ بشر ہے انسان ہے ہو جاتا ہے تو میں اپنے امتی سے ہر کمی کی توقع رکھتا ہوں سوائے دو کے سوائے دو کے سوائے دو کے کہ اگر وہ میرا ہے اور مجھ سے کوئی تعلق ہے ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دیکھ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دیکھ تو میں دوبارہ اس حدیث پر آتا ہوں ایک سار اوہ یاد آگئی میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے ڈرپوک آپ نے کہاں ہو سکتا ہے بخیل ہو سکتا ہے کنجوس کنجوس ہی کہتے ہیں زندگی میں کنجوس ہو سکتا ہے آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے یا رسول اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کہا نہیں نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا بزل بھی ہو سکتا ہے ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے کنجوز بھی ہو سکتا ہے جھوٹ نہیں بولے گا میرا امتی ہو کے جھوٹ نہیں بولے گا میرا امتی ہو کے دھوکہ نہیں دے گا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا میرے نبی روزانہ زہر کے بعد بازار کا چکر لگاتے تھے اور ایک ایک دکان منڈی کو خود چک کرتے تھے کہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہمارے علماء کو تو بازار کا راستہ نہیں آتا اور اس کو بزرگی سمجھ دیں کہ ہم بڑے بزرگ ہیں ہم تو کبھی بازار جاتے ہی نہیں میرے نبی روزانہ بازار جاتے تھے تو ایک منڈی میں ڈھیر لگا ہوا تھا غلے کا جو یا گندو بارش ہوئی تھی لیکن وہ خوشک تھا تو آپ نے اندر ہارڈ ڈال کے نکالا تو اندر سے گیلا آپ نے کہا یہ کیا کیا کہ یا رسول اللہ بارش آئی تھی تو وہ گیلا ہو گیا تھا تو کوئی لیتا نہیں تو میں نے گیلا اندر کر دیا اور خوشک اوپر کر دیا تو آپ نے کہا گیلا نکار کے باہل رکھ تاکہ گاہ کو پتہ چلے تیرے سودے کے عیب کا اور خوشک کو نیچے کر پھر یہ جملہ فَمَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو کتنی سا خلوات فرمائی جس نے روزہ نہیں رکھا میری امت سے خارج ہو گیا یہ نہیں کہا کہ جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو گیا تو میں دو باتیں آپ کو بتا رہا تھا اللہ اس کے رسول دونوں کی طرف سے محبت کا دعویٰ مکمل ہو جائے فَلْيَسْتُقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّسَ سچ بولنا ہوگا زندگی بار فَلْيُعَدِّ الْأَمَانَةَ اِذَا تُمِنْ کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہوگا فَلْيَسْنْ جِوَارَ مَنْ جَوَرَهُ لوگوں سے اچھا سلوک کرنا ہوگا خاص طور پر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا چاہے وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے اپنا ہے پرایا ہے اچھا ہے برا ہے حسن سلوک کرنا ہوگا تو اس حسن سلوک اور سچائی اور دیانتداری ان تین چیزوں کے ساتھ آپ سیاست کرو آپ تبلیغ کرو آپ تجارت کرو آپ حکومت کرو آپ مزدوری کرو آپ اللہ اس کے رسول کے محبوب ہیں اور اللہ اس کا رسول بھی آپ سے پیار کریں سچائی دیانت اور سلوک یعنی انصاف کسی پر زیادتی نہ ہو کسی پر زیادتی نہ ہو عزت عبداللہ بن عمر کا پڑوسی یہودی تھا عبداللہ بن عمر یہودی ان کے گھر مہینے میں ایک دفعہ گوشت پکتا تھا ایک دفعہ جس دن گوشت پکتا تھا تو فرماتے ہمارے پڑوسی کو بھیجائے تو اگر گھر والا کہتے جی ابھی نہیں تو کہتے پہلے اس کو بھیجو بعد میں میں کھاؤں گا اور وہ یہودی تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کے پڑوس میں ایک نوجوان شرابی رہتا تھا وہ رات کو شراب پی لیتا اور شور مچاتا اور کہتا میں بہت بڑا آدمی ہوں لوگوں نے میری قدر نہیں کی نشمی ہوں کہتا اداعو نیوائی فتن اداعو لیوم کریہتن وصداد السخریں ایک رات پولیس افسر گزر رہا تھا تو اس نے شور سنا تو اس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا کہ بھئی اتنے بڑے عالم کے پاس یہ شور مچا رہا ہے تین چار دن گزر کر اس کا شور سنائی نہیں دیا تو امام صاحب کہنے لے گئے وہ ہمارا پڑوسی کہا گیا کہا جو تو پولیس پکڑ کے لے گئے کیوں لے گئے کہ وہ شراب کے نشے میں شور مچا رہا تھا تو انہیں آپ کی وجہ سے اس کو پکڑ کے ڈال دیا صبح کا انتظار نہیں کیا اسی وقت اٹھے اور پولیس افسر کے گھر پہنچ گئے بھئی بھئی میرے پڑوسی کو چھوڑ دو کہا جو میں نے تو آپ کی وجہ سے پکڑا ہے آپ اتنے بڑے عالم ہیں آپ علمی کام کرتے ہیں آپ کو خلل ڈالتا ہے کہا نہیں بھئی تو میری وجہ سے پکڑا ہے تو میری وجہ سے چھوڑ دے کہا جو میں چھوڑ دے تو اس کو جیل سے نکال کر لائے کہلیں کہ کیوں بھئی تم کہا کرتے ہو نا میں بہت بڑا آدمی ہوں پر لوگوں نے میری کوئی قدر نہیں کی تو میں نے تیری قدر کیے کہ نہیں کی کہا حضرت میری بھی آج کے بعد شراب سے توبہ میں بھی آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا تو بھائیو ساری زندگی کو تین چیزوں سے خوبصورت بنا لو عبادات تو میں نے پہلے بتا دی فرائض کی تو کوئی معافی نہیں ایک سچائی جس بھی شعبے میں ہو سچ دیانت دیاری جس کام میں ہو دیانت دیاری انصاف حسن سلوک یہ تین کام کرنے والا مجھے میرے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ چوبیس گھنٹے کا نمازی ہم پانچ نمازیں پڑھتے ہیں یہ ہر منٹ نماز پڑھتا ہے یہ دفتر میں بھی وہی ثواب پاتا ہے یہ سیاست کی کرسی پر بیٹھ کر صدارت کی کرسی پر بیٹھ کر غلہ منڈی میں بیٹھ کر بقرہ منڈی میں بیٹھ کر کھیت میں حل چلا کر اور مسجد میں صف میں سجد میں سر رکھ کر یہ اللہ سے ایک جیسا عجر پاتا ہے یہ تین کام اتنے عظیم کام ہیں سچائی دیانت انصاف اس کے الٹ جھوٹ دھوکہ ظلم یہ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے کسی بھی قوم کی ہلاکت کے لیے کبھی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوتی وہ اپنے اندر سے ہلاک ہوتے ہیں اور وہ تین چیزیں ہیں جھوٹ دھوکہ ظلم و سطح ایک فرد میں ہو ایک قوم میں ہو ایک ملک میں ہو یہ برباد ہو جائیں گے سچائی اور دیانت اور انصاف جس ملک میں جس قوم میں جس فرد جس ادارے میں اللہ اس کو عزت دیکھ تو سورج کی طرح چمکائے گا چاہا اللہ کا انکار کرتے ہیں اور جو جھوٹ ظلم اور زیادتی کا شکار ہیں وہ راتوں کو تحجد پڑھیں دن میں روزے گا کھیل ان کو زلیل کر دیکھیں تو بھائیو یہ ہمارا خوبصورت دین ہے جو میرے نبی نے ہم تک پہنچایا اور اللہ تعالیٰ کہ فضو کرم سے آج تک وہ زندہ سلامت ہمارے پاس ہے تو یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے آج سے اجتماع شروع ہو رہا ہے اس میں بھی تشریف لائیں اور اپنی چوبیس گھنٹے کی زندگی میں سچ سچ کو زندہ کریں دیانتداری کو زندہ کریں حسن سلوک اور اچھے اخلاق کو زندہ کریں تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنا دے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت بھی بنا دے گا اور آج سے اجتماع ہو رہا ہے اس میں بھی تشریف لائیں انشاءاللہ آپ کا بہت بھلا ہوگا ہم شاجی کے شکر گزار ہیں انہوں نے اتنا مجمع ہمارے لئے جمع کر دیا اللہ یہ اصل تو ان کے گھر کا کام ہے تو بقی سیاست بھی ان کے گھر کا کام ہے سچی سیاست بھی آل رسول کا کام ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں ہم سیاست کو دین سے جدا نہیں کرتے ہیں اگر اس میں سچائی ہے اور دیانتداری ہے تو ہمارے جیسے کی تحجت سے بڑا مقام ہے جو آج کی سیاست میں سچ بولے لوگوں کو انصاف پہنچائے اور خدمت کرے یہ ہمارے نفلوں سے بہت بھاری کام ہے بہت اونچے درجے کا کام ہے اللہ تعالیٰ آپ صاحب کی آمد کو قبول فرمائے اور کوشش فرمائے اجتماع میں شرکت ہوئے آمین برحمتک بہت 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 بہ